بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اور ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر جو ٹاپک ناملی پورے کا پورا پارٹ ہے آپ کے فائر سے فائر سیفٹی سے ریلونٹ ہے لیکن اس فائر سیفٹی سے ریلونٹ ہے اور اس کے اندر یہ تمام ترکنز یوز ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ان کے ان کو لے کر کچھ کنفیون ہے جب ہم اس کو ابھی یہاں پر ڈسکس کریں گے تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہم پروپر ایک آرگنیزیشن کی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ناملی جو آرگنیزیشن کام کر رہی ہیں یا چھوٹی آرگنیزیشن جب کام کرتی ہیں تو اس کے اندر وہ فائر وائڈر مارشل وائچر فائٹر سب کو ایک ہی کٹیگری میں کنسیڈر کر کے ایک یا دو بندے رسپونسیبال پرسن ڈکلیئر کر کے نومینیٹ کر کے وہ کہتے ہیں بھی فائر کی صورت میں یہیں لوگ ہینڈلنگ کریں گے جب آپ کے پاس پروپر سسٹم ان پلیس ہوتا ہے ریسکیو کا فائر سیفٹی سے ریلونٹ فائر سیفٹی سے ایدر متعلق آپ کے پاس ریگارڈنگ فائر سیفٹی آپ کے پاس پروپر اگر مینجمنٹ سسٹم موجود ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر ڈیفرنٹ نومینیٹی پرسنز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کیسے؟ اب اس میں میں نے یہ چیز کلیر کی ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین فائر مارڈن، فائر مارچنل، فائر وچر فائر فائٹر اب ان کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں معمولی سا ہے بہت منیوڈ ڈیفرنس ہے لیکن وہ اس صورت میں ہے جب آرگنیزشنز چھوٹی ہیں سیم رولز پہ وہ کام کر لیتے ہیں کہ فائر مارشل، فائر وائڈن والے کام کر رہے ہیں فائر مارڈ، جو مارشل ہیں وائڈن والے اور وائڈن مارشل والے کام کر رہے ہیں اسی طرح فائر مارچنگ کے بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگر ایک چیز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈیفرنٹ نیمز نہ آتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں فائر وائڈن، مارشل، وائچر اور فائر فائٹر میں ڈیفرنس کے فرق ہے سب سے پہلی چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائر وائڈن فائر وائڈن is a part of فائر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم لیکن اس کے زمیں زیزے میں اس کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے اس کا جو مین رول ہے وہ اس میں پرو ایکٹیویٹ پرو ایکٹیویٹ کیسے ہیں کہ یہ دے ٹو دے مینجمنٹ کرتا ہے ڈے ٹو دے سپورٹس چیک کرے گا چیکس کرے گا اس کے علاوہ یہ رسک اسیسپنٹ دیکھے گا ریگارڈنگ فائر سیفٹی تو اس طرح سے جو فائر وائڈن ہے آپ کا یہ آپ کی ڈے ٹو دے سیفٹی مینجمنٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو فائر کو دیکھتا ہے اور یہ بیسیکلی ایک پرو ایکٹیویٹ یا ایکٹیویٹ رول کے اوپر موجود ہے دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں فائر مارشل تو فائر مارشل کا مین رول جو ہے وہ بیسیکلی ری ایکٹیو ہے یہ ری ایکٹیو اینڈ پہ ہے کہ جب کبھی آگ لگ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ وہاں پہ رسکیو کے لیے ایکٹیویٹ کرواتا ہے لوگوں کو اس کے علاوہ یہ رول کار ہوگی رہا ہے سیمیلی پوائنٹ پر جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں کو ایکٹیویٹ کرانا کوئی بھی بندہ اندر خنسانہ رہ جائے تو یہ تمام تر کام آپ کی اس فائر مارشل کے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ری ایکٹیو رول پر ہوتا ہے اس کے بعد فائر واشر فائر واشر کی ایک تو سب سے بڑی آپ کومن چیز یہ دیکھیں گے کہ فائر واشر جو ہے یہ بیسیکلی لانگ ٹیم نہیں ہوتا یہ ٹیمپوری وارس کے لیے ہوتا ہے یہ ٹیمپوری دیوریشن کے لیے ہوتا ہے فار ایکٹیویٹیز اس کا مین کنسرم یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ ایکٹیویٹیز ہوگی ایسی ایکٹیویٹیز جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے اور اب جب ایکٹیویٹیز دو گھنٹے کی ہیں تین گھنٹے کی ہیں تو پورا فائر مائزمنٹ سسٹم ایمپریمنٹ کرنا یا ایسی جگہوں پر ایمپریمنٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا جہاں پر آپ کے فائر علام سسٹم فائر سپریشن سسٹم نہیں موجود ہوتے تو وہاں پر آپ کا فائر واشر کام آتا ہے یہ علام دینے کے لیے ایمیجنسی ریسکیو علام دینے کے لیے فائر رہے اور اس سے ریلمنٹ جتنی بھی چیزیں ہوں گی تو یہ شارک ٹام کے اوپر یا ٹیمپریری جو ڈیوریشن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ ہیلڈیویس ایکٹیویٹیز ہیں ویڈ رسپیکٹ ٹو فائر تو وہ یہ اس نے واج کرنی ہے اب یہ ہمارے پر لاس پن آیا ہے فائر فائٹر اب کہیں نہ کہیں یہ تمام تر لوگ فائر فائٹنگ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں فائر سیپٹی منٹمنٹ سسٹم کے لیے ہی کام کر رہے ہیں یہاں پر جو فائر فائٹر ہیں یہ ایکسٹینسیو ری ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ ان سب سے اوپر کے درجے پہ ہیں کہ جب فائر مارشل ایویکویٹ کر کے بلڈنگ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو آگ بجانے کا عمل ہوتا ہے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں یہ آرگنائزڈ آرگنائزیشن کی نارملی کیا ہوتا ہے کہ فائر وائیڈر جی سب کچھ کر رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک آرگنائز ٹرینڈر کی بات کر رہا ہوں اس میں فائر فائٹر کیا ہوگا یہ ایکسٹینسیو بھی ٹرینڈ ہوں گے اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹینگویش کریں فائرز کو اور اس کے علاوہ وہ جو برک پلیسز ہیں جہاں پر کرٹیکل سیچویشن یا ایمیجنسی کی سلطیار پیدا ہو چکی ہے تو ان پلیسز کو کنٹرول میں لائیں کابو میں لائیں اور آپ کے اوپر کابو پائیں تو اب ان میں اگر میں اس کو سمرائز کروں تو فائر وارڈن ایکٹیو ایکٹیو رول پہ ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں انوال ہوتا ہے فائر وارڈن ری ایکٹیو رول پہ ہے کہ جب کوئی ایکسٹینٹ ہوگیا فائر سے ریلمنٹ تو بندوں کو ورکرز کو ایویکٹویٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد اسیبلی پوائٹ پہ ان کو اگٹھا کر کے رول کار وغیرہ اس طرح کے کام کریں گے فائر وارڈن ٹیپرری وارڈن کے لیے ٹیپرری وارڈن کے لیے موجود ہوتا ہے کسی بھی ورک پیس کے اوپر جہاں پر آپ کا سٹینڈرائز یا نارمز سسٹم ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا دین ہمارے پاس فائر فائٹر تو فائر فائٹر جو ایکسٹینٹ سیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں جن کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ بڑی آگ جہاں پر لگی ہیں ان کو فائر ایکسٹینگویش کریں بیلڈنگز کو انڈر کنٹرول لائیں اور فائر کے اوپر کابو پا کے جو سیچویشن ہے جو ایڈیاز ہیں ان کو کلیئر کریں ٹھیک ہے ٹیپرری ٹاپک تھا ہمارا آج کا اس کے بارے میں ڈیفرنس پتا ہونا لازمی تھا کیونکہ بہت ساری کنفیوین تھی تو وہ کنفیوین انشاءاللہ بھی سب کی ختم ہوگئے ہوگی بہت جل اگلے لیکٹر میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ